السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب قیر وافیت سے ہوں گے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میرا شوہر مجھے مطمئن نہیں کر پاتا فارغ نہیں کرتا میرے فارغ ہونے یعنی میرا پانی نگلنے سے پہلے وہ ڈھیلہ پڑ جاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے تو ایسے میں کیا میرا شوہر مجھے انگلی سے یا سیکس ٹوائے سے فارغ کر سکتا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں میری بہن اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا تعلق ایسا بنایا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے سے ہر طرح اور ہر طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ اور انگلی کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر شوہر بیوی کو انگلی سے فارغ کرے تو شوہر کے غیر موجود کی میں بیوی بھی یہی طریقہ کار اپنائے گی اور انگلی کا استعمال کرے گی تو میری بہن اس سے برائی پھیلیں اور گناہ کا اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے کہ جو مرد اور عورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں آپ اپنے شوہر کے عضو خاص کی زیتون کے تیل سے مالش کر لیں اور ان سے کہیں ہمیستری کے وقت وہ اپنا دھیان ہمیستری میں نہ لگائیں اس طرح کرنے سے کوئی جلد پارغ نہیں ہوگے اور آپ بھی خوش اور مطمئن ہو جائیں گی اور بات کرتے ہیں سیکس ٹوائے کی تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے مسلمان عورتیں ایسا سوچے بھی نہیں یہ انگریزوں کا طریقہ کار ہے تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتی یہ ناجائز ہے آج کے دنوں جوانوں کے لیے یہ بہت اہم اور شرعی معلومات ہے آپ بلد صحبت برائی فہشباتوں گرہ مفضانوں کے استعمال میں پڑھ کر جنسی خواہش کی تسکیم کے لیے مجھ زنی کرتے ہیں زنہ کرتے ہیں یا سیکس ٹوائے استعمال کرتے ہیں تو خدارہ اس سے بچیں آپ اس گناہ سے بچیں زنہ ناجائز ہے سب سے بڑا گناہ مگر مجھتنی بھی گناہ ہی ہے گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہی ہوتا ہے مسلمی چیزوں کے استعمال بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے تو برائے کرم ان تمام گناہوں سے بچیں نماز کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمام پریشانیوں اور گناہوں سے دور رکھیں یہ عورت کو نفس کا کالا رنگ زیادہ پسند ہوتا ہے یا کہ وہ کالا رنگ پسند کرتی ہے یا گورا اور وہ کون سے رنگ والے نفس سے ہم بستری کروانا پسند کرتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے جسامت کے مطابق منایا ہے اور رنگ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے آپ لوگ نفس کے رنگ کو لے کر اتنا سینسیٹیب نہ ہوں اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور میرے عضو خاص کا رنگ بہت زیادہ کالا ہے اور چہرے کا جسم کا اتنا کالا نہیں نورمل ہے تو آپ بلکل پریشان نہ ہو لڑکیوں یا عورتوں کو رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں آپ کو چاہیے کہ سفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں عضو خاص کو ثابت وغیرہ سے دن میں دو یا تین بار دھولیں اور اگر آپ رنگ بھورا کرنے والی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وقتی طور پر تو فرق پڑے گا لیکن بعد میں دوبارہ رنگ کالا ہو جائے گا اور اصلا یہ چاہتی ہے کہ نفس کی سختی اچھی ہو ٹائمنگ اچھی ہو اس کو رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کالا ہے یا سفید تو آپ اس مسئلے پر پریشان ہونا چھوڑ دیں اور نیک نیتی اور ایمانداری سے اپنی شریک حیات کو خوش آمدید کریں انشاءاللہ تعالی آپ ایک خوش سکون اور خوش گوار ازدواجی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی آپ پر اور تمام امت مسلمہ پر اللہ تعالی اپنا فصل و کرم کریں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام دوست احباب تیس سے مستفید ہو سکیں آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم